کوئی تو ہے جو کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس وقت بات کر رہا ہے میرے بھائیو مدد کرنیے آپ اس کے لئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہمدرد ہے مسلمانوں کی بہت ہمدرد ہے مسلمانوں کے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اور دوسرے اسٹیٹ کی بنسبت آپ کے اسٹیٹ میں مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سنوک ہے اور اسٹیٹ کی بنسبت ہمارے ہاں آپ کے بنگال میں بہت آمن ہے بہت سکون ہے ہم اتنا تو ہم بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم کرناٹک میں گئے ہم سے لکھوایا جاتا ہے کہ کیا بولوگے ہم بیہار میں گئے ہم سے لکھوایا جاتا ہے کیا بولوگے ہم اتر پردیش میں گئے ہم سے لکھوایا جاتا ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو آپ اس کی ذمہ دار ہوں گے لیکن آج تک بنگال میں کسی بھی کونے میں ہم گئے ہم سے کچھ نہیں لکھوایا گیا یہ سب سے بڑی بات ہے جبکہ ہم کو سب جانتے ہیں کہ ہم کیسا بولتے ہیں میرے بھائیوں ہم اتنی دعا کر سکتے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے بارے اللہ ہمارے بنگال کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے ہم مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ایک کر دے اور اللہ ہمیں بٹنے سے اور منتشر ہونے سے ہماری حفاظت فرما دے تو میرے بھائیوں یہ چیز پہ ہم اپنے سامنے رکھیں ورنہ بابری مسجد اور رام جنڈ بھومی کا مسئلہ اچانک تین سو ستر کا ہڑ جانا یہ تمام چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری حکومت اور ہماری گورنمنٹ کس طرف جاتے ہیں پوری رامائن پڑ جائیے رام چرط مانس پوری رامائن پڑ جائیے رام چرط مانس وہ رام چرط مانس وہ رامائن جس کو تنسید آس جی نے بابری مسجد کے سہن پر بیٹھ کر لکھا ہے اور اس کی آخری لائن بابری مسجد کے سہن پر بیٹھ کر لکھی ہے لیکن رام چرط مانس نہیں لکھا ہوں بابری مسجد میں بیٹھ کر رامائن لکھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں لکھا ہے انہوں نے کہ یہ مسجد جس میں میں بیٹھ کر لکھ رہا ہوں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنائی پوری رامائن پڑ جائیے رام چرط مانس نے یہ نہیں لکھا ہے تلسید آس جی نے یہ نہیں لکھا ہے پوری رامائن پر جائی ہے آپ سوچئے فیصلہ بابری مسجد اور رامجن بھومی کا سوچئے میڈیا والے ہوں کیا آپ نہیں مانتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کون نہیں مانے گا سواگت ہے مانتے ہیں آپ پوچھ رہے ہیں ہم سے زبردستی مائک لگا کر آپ اس سے خوش ہیں ہرے اللہ کے بندے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں خوش ہیں کہ نہیں فیصلہ پوچھو سپریم کورٹ کا آیا وہ مانتے ہو نہیں مانتے ہیں اب کہتے ہو فیصلے سے خوش ہو یا نہیں فیصلے سے خوش نہیں ہے کیوں دلوں پر حکومت تو نہیں کر سکتے ہو آپ ماننا اور نہ ماننے کی بات ہے نا میں مانتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ سواگت ہے جو فیصلہ کیا مانوں گا ہم لوگ کہتے ہیں سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا مانیں گے مان لیا اب پوچھو خوش ہاؤ کے نہیں تو خوش نہیں ہے کیوں خوش نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے ججوں نے اگر یہ کہا ہوتا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی یہ ثابت ہو گیا ہے لہٰذا یہ جگہ رام للا کو دی جا رہی ہے ہم فیصلے سے خوش ہو جاتے کیونکہ جب مندر توڑ کر بنائی گئی ہے تو اس مسجد میں ہماری نماز ہوگی ہی نہیں تو ہم خوش ہو جاتے جاؤ بنا لو اپنا مندر لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ مندر توڑ کر مسجد بنانا ثابت نہیں کر سکا ہندو پاکچ لہذا وہاں کوئی مندر تھا یا نہیں یہ ثابت نہیں ہے اور مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی یہ بھی ثابت نہیں ہے دوسرا پوئنٹ اس نے یہ بھی کہا کہ جب انیس سو سیتالیس کو یہ بلک بھارت آزاد ہوا اس وقت وہاں مسجد تھی اور اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی تھی تیسرا پوئنٹ سپریم کورٹ نے یہ بھی دیا کہ انیس سو انچاس تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہی چوتھا پوئنٹ سپریم کورٹ نے یہ بھی دیا کہ انیس سو انانچاس کی کو آدھی رات میں اس مسجد کے اندر کچھ شرارتی لوگوں نے مورتیاں رکھی جو غیر قانونی تھا کسی مسجد کے اندر مورتی نہیں رکھنا چاہیے جو غیر قانونی تھا سپریم کورڈ نے اس بات کو بھی مانا مورتی رکھا جانا غیر قانونی غیر سمویدھانک تھا اور پانچویں بات سپریم کورڈ نے یہ بھی مانی کہ سکس دسمبر نائنٹی ٹو کو چھے دسمبر انیس سو بانوے کو بابری مسجد کو جو توڑا گیا اور شہید کیا گیا یہ بھی غیر قانونی اور غیر سمویدھانک تھا لہٰذا جل لوگوں نے مسجد کو توڑا وہ مجرم ہے یہ پانچ پوائنٹ سپریم کورڈ نے ایسے چھوڑے ہیں اس کے باوجود فیصلہ ادھر چلا جائے اس بات کی توقع ہمیں